میرے بھائیو نیا سال شروع ہو چکا ہے ہمارا دیکھو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا کیوں کہ چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی اللہ کا یہ بھی تاثب کی بات ہے کہ یہ کافروں کا سال ہے یہ مسلمانوں کا سال ہے سورج جب اللہ نے بنایا تو سورج کے گرد کا کیلنڈر بھی اللہ کا جب چاند اللہ نے بنایا تو چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا جب سورج اللہ کا ہے اور چاند اللہ کا ہے تو یہ سال ہو یا وہ سال ہو دونوں ہی اللہ کے ہیں تقسیم ہے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو چاند کے گرد گھمایا اور باقیوں کو سورج کے گرد گھمایا لِتَعْلَ مُوَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَاب تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو چاند اور چاند کی گرد ہمیں کیوں گھوم آیا کہ سورج کا کیلنڈر نارتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سورج نکلتا ہی نہیں چھے مہینے جہاں دو مہینے نہیں نکلتا وہاں تو میں بھی گیا اس سے اور آگے جاؤ تو چھے مہینے سورج نہیں نکلتا اور چھے مہینے ڈوبتا نہیں ہے تو سورج کا کیلنڈر نارتھ اور ساؤتھ کول پہ فیل ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے یہ مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا کتاب پڑھ کے کبھی سمجھ میں نہ تھا میں جب وہاں آخری دنیا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہ سورج کے گم ہونے کے دن تھے سورج کے گم ہونے کے دن تھے تو چاند چمک رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں چھے مہینے سورج نکلتا نہیں پھر چھے مہینے ڈوبتا نہیں لیکن وہاں بھی چاند نکلتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے کھڑتا بھی ہے بڑتا بھی ہے وہاں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو چاند کو دیکھ کر اپنا نظام سلات بنا سکتا ہے روزے کا بنا سکتا ہے نماز کا بنا سکتا ہے سورج سے نہیں بن سکتا ہاں اب آج کی تعلیمات میں گھڑیاں آ گئیں تو اس سے پتا چل گیا لیکن ایک آدمی جاہل ہے انپڑے گھڑی کوئی نہیں تو چاند کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے رات آ گئی چاند ڈوبتا دن آ گیا ہے رات ہی لیکن دن آ گیا تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو چاند کا کیلنڈر دیا چونکہ آپ للعالمین ہے رحمتا للعالمین تو اس تقاضی یہ تھا کہ دنیا کے جس قطے میں میرے نبی کا امت ہی موجود ہو اس کو نماز کے ٹائم کا پتا ہو اسے کیلنڈر کا پتا ہو روزے کا پتا ہو اس لئے چاند کے گرد گھمایا ہے ہمارا نیا سال ہے وہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے یہ تعصب کی بات ہے وہ کافروں کا سال یہ مسلمانوں کا سال ارے چاند بھی میرے رب کا اور سورج بھی میرے رب کا ہاں ہمارا کیلنڈر اللہ نے اس لئے گھمایا جو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے لیکن اس میں اللہ نے ایک ایسا واقعہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا قتل حسین اور بعد میں بھی ہو سکتا تھا قتل حسین لیکن شروع سال میں ہی اللہ نے اس کو مقرر کیا تہہ کیا کہ جیسے ایک رواج بن گئے سال نو کی تقریب منانا وہ نہ ہو بلکہ مزید آخرت کی یاد ہو مزید آنسوبیں ہیں دنیا میں آج تک کسی واقعہ پر اتنے آنسو نہیں بھی تیرہ سو اٹھتر سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعہ کو تیرہ سو اٹھتر سال گزر چکے ہیں کوئی سال اور آنسوں سے خالی نہیں گیا دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اتنے آنسو گرے ہوں اور گرائے گئے ہوں اور گرتے ہی جا رہے ہوں اور گرتے ہی رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے اور جب تک مسلمان باقی ہے ایسا علمناک واقعہ انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتا جو لکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی کی بات بتا رہا ہوں اور میرا خیال ہے جو نہیں لکھی اس میں بھی کوئی نہیں ہوگا چونکہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل ایسے زبا نہیں ہوئی اسے میرے نبی کی نسل زبا ہوئی نبی بھی راج دولارہ نبی بھی حبیب نبی بھی لادلہ موسیقی موسیقی